سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے اکثر روزے رکھتے تھے بخاری شریف میں ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شابان ہی کہ روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعات کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم مبتہ نہ جاؤ پندرہ شابان کا روزہ حضرت سیدنا علی المرتزہ شیر خدا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بیشک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجنی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مفرط طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے روزہ کس چیز سے افتار کرنا چاہیے یوں تو روزہ ہر حلال چیز سے افتار کرنا چاہیے مگر تاک خجوروں سے روزہ افتار کرنا بہت ثواب کا باعث ہے اگر خجورے وقت پر نہ مل سکیں تو پانی سے روزہ کھولنا چاہیے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی روزہ افتار کرے تو چاہیے کہ خجوروں سے افتار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر خجورے نہ پائے تو پانی سے افتار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے بہاوالا مشکہ شریف ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ